پر آپ کو انگریزی میں واقع بنانے جیسے ہندی میں اپنے کہتے ہیں میں ایک پتر لکھتا ہوں یعنی لکھنا کریا کو آپ نے واقعانت میں رکھا پرانتو انگریزی میں ایسا نہیں ہوتا انگریزی میں آپ کو یوں لکھنا کہ میں لکھتا ہوں ایک پتر وہ ایک گانا گاتی ہے تب آپ کو کہنا چیئے کہ وہ گاتی ہے ایک گانا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جہاں کریا کو ہندی میں واقعانت میں رکھتے ہیں وہی انگریزی میں کیریہ کو سبجیکٹ کے ٹھیک بات رکھا جاتا ہے اور اگر اوبجیکٹ دیا ہوا ہے تو اوبجیکٹ سے پہلے رکھا جاتا ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ میں ایک پتر لکھتا ہوں اور آپ کو کہا اس کی انگلیش بناو تو سب سے پہلے آپ نے اس میں سبجیکٹ لکھا سبجیکٹ ہوگا اس میں آئی اس کے بعد آپ نے لکھا لکھنا کیریہ جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں رائٹ رائٹ یعنی لکھنا ہوتا ہے آئی رائٹ رائٹ یعنی لکھنا ہوتا ہے پرنتو جب اس کا واقعے میں پریوگ ہوتا ہے تو اس کا مطلب لکھنا نہیں رہتا تب اس کا مطلب لکھتا ہوں لکھ رہا ہوں لکھ چکا ہوں according to tense tense کے انسار آپ کو اس کا مننگ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے مننگ تو وہ کہہ ہو رہے گا پرنتو جہاں آپ لکھنا بودھ رہے ہیں وہاں اس کو جب واقعے میں پریوگ کریں گے تو ایسا نہیں کہیں گے کہ میں ایک پتر لکھنا ہوں میں ایک پتر لکھنا ہوں ایسا نہیں کہنا ہے آپ کو ایسا کہنا ہے کہ میں ایک پتر لکھتا ہوں لیکن اگر continuous ہے تب آپ کو کہنا چاہیے کہ میں ایک پتر لکھ رہا ہوں اور اگر یہ perfect ہے تو آپ کو کہنا چاہیے کہ میں ایک پتر لکھ چکا ہوں اس طریقے سے واقعے میں جب کریا کے سامانی روپ کو یا جو کریا کا جو mood روپ ہے اس mood روپ کو جب بھی واقعے کے واقعے میں آپ use کرتے ہیں تب اس tense کے according آپ کو اس کا جو روپ ہے وہ اس کے انسار آپ کو اس کا انواد کرنا چاہیے تو میں نے بولا آپ کو کہ میں ایک پتر لکھتا ہوں آپ نے کہا I write اب بچ گیا اس میں a letter یہ اس کا object ہے I write a letter I write a letter میں ایک پتر لکھتا ہوں یہ آپ کا واقعی بن گیا ہے یعنی سب سے پہلے آپ نے لکھا subject اس کے بعد آپ نے لکھا word موسیقی